ہمارے گوگل ایڈسن کی پروفائل ہی نہیں کمپلیٹ ہو رہی پتہ نہیں کب کمپلیٹ ہوگی میں میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں میرے کتنے ایڈسن ہے اور ان کی پروفائل کمپلیٹ ہے یہ نہیں ہے تو فرسٹ ایڈسن کی طرف چلتا ہوں میں یہ دیکھیں یہ میں دکھاتا ہوں یہاں پر دیکھیں یہ ایک ایڈسن ہے آپ دومین بھی دیکھ سکتے ہیں next open کرتا ہوں تو یہ دیکھیں your profile is complete اس کے بعد میں تیسرے ایڈسن open کرتا ہوں your profile is complete next open کرتا ہوں your profile is complete ٹھیک ہے ابھی ایک last open کرتا ہوں تو یہ دیکھیں your profile is complete جب یہ سب میرے امپرویول آ جائیں گے اور ان ایڈسن کو میں سیل کر دوں گا تو بھائی ابھی یہ میری شرافت سمجھو میں نے آپ کو کم اکاؤنٹ دکھایا ہے so main topic پہ چلتے ہیں کہ میری profile کس طرح complete ہے اور آپ کیا چیز mistake کر رہے ہیں حالانکہ میں already ایک ویڈیو بنا چکا ہوں مگر آپ لوگوں کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ ویڈیو جا کے دیکھ لیں اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کرتا ہوں اس کی جو average ہے وہ ہے دو منٹ یا تین منٹ میری ویڈیو ہو بیس منٹ کے اور آپ دیکھتے ہیں دو منٹ یا تین منٹ پھر آپ legend تو ہیں نا بھائی پھر آپ بولتے ہیں کہ ہماری profile ہی نہیں complete ہوتی چلو اسی ویڈیو میں کچھ نہ کچھ guide کر دیتا ہوں یہ ایڈسن ہے اس کی میں آپ کو profile دکھاتا ہوں کہ کیا ہے میری manage setting پہ جاؤں گا میں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے بخاری petroleum service بستی شاہ حسین ملتان پنجاب پاکستان ٹھیک ہے آپ اس طرح نا proper لکھیں اور یہاں پہ zip code ہے ملتان کا یہ جو address ہے نا یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں لیا حالانکہ یہ جگہ میں نے دیکھی ہوئی نہیں ہے سنی ہوئی نہیں ہے پھر میں نے یہ address دیا اور میرا profile complete ہے مگر آپ لوگ کیوں نہیں ہوتی کیوں کہ آپ verify address put نہیں کرتے آپ ایسا address put کرتے ہیں جو گوگل کو ہی نہیں پتا کیونکہ گوگل ایڈسن دیکھیں گوگل کیا ہی ہے نا تو وہ کچھ چھوٹی موٹی برانچ تو نہیں ہے نا وہ سب کچھ handle کر رہی ہے آپ verify address put کریں ٹھیک ہے آپ چک بستی گاؤں اس طرح مسجد کی back side ہے یار اس طرح کون address ڈالتا ہے یار لوگ چاند پہ چلے گئے ہیں اور ہمارے ابھی تک نا کیا بات ہے بھئی ہماری profile نہیں complete ہو دی چلے میں یہاں پہ گوگل map open کر چکا ہوں یہاں پہ location ہے لاہور کی اور ڈی ایچ ای کی میں open کر چکا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ آ رہی ہے location یہاں پہ دیکھیں جو location والے مارک ہے نا یہاں پہ آپ click کر سکتے ہیں بی بلوک مسجد ٹھیک ہے اس طرح کا ڈریس ہو گیا آپ ٹون لے اس طرح کا ڈریس ہو گیا تو یہ دیکھیں بہت اچھا ڈریس ہے آپ اس طرح یعنی کہ address put کریں ایڈسن اپلائی کرتے ہوئے بعد میں آپ اپنا نام بھی نہ انٹر کریں ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنا اپلائی کر رہے ہیں ہر بار اپنا ہی نام ڈال دینے نہیں رینڈم ڈال لیں بھئی اس کے بعد ایک اور ڈریس open کرتا ہوں یہ دیکھیں ٹوٹا پٹرولیوم کا ہے بلوک ایکس پارک کا ہے تو اس طرح address رکھیں میں ابھی آپ کو نا یہ جو ہے نا verify address ہے دیکھیں بلوک ایکس پارک تو ابھی zoom کم کر کے بھی دیکھاؤں گا location law کی نا تو یہاں پہ آتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ نے copy کرنا ہے یہاں پہ میں click کرتا ہوں تو یہ والا جو address ہے نا یہ verified address ہے google کی طرف سے تو یہاں سے جو address ہے نا میں یہ copy کرتا ہوں ٹھیک ہے اس browser کو minimize کرتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ جو ہے نا جیسے کہ یہ simple اس طرح آتا ہے تو random نام لکھیں اپنا ضروری نہیں ہے کہ آپ نہ لکھیں ٹھیک ہے جو first address ہے نا میں یہ put کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ جو ہے میں ہٹا دیتا ہوں street جو ہے نا یہ بعد میں ڈالیں گے جو ہے نا بلوک ایکس پارک ہم اس کا address ڈالتے ہیں بالفرض یہ ایک جگہ ہے ٹھیک ہے کوئی shop ہو سکتی ہے کوئی restaurant ہو سکتا ہے آپ اس طرح کا address ڈالیں ٹھیک ہے میں یہ put کرتا ہوں block x park ٹھیک ہے اس کے بعد street نمبر street جو ہے وہ 25 ہے اس کے بعد جو ہے نا یہ اپنے control x کرتا ہوں ٹھیک ہے اور نیچے والے میں ہم put کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ڈی اچھے phase three lahore پنجاب ٹھیک ہے اتنا ڈال دیں اس کے بعد جو zip code تھا نا میں اس کو copy کرتا ہوں یہاں پہ pastel code یا zip code same بھی ہے ٹھیک ہے نا یہ lore کا میں put کر دیتا ہوں یہاں پہ جو location ہے وہ میں lore لیتا ہوں بس یہ سب یہ یہ جو ہے نا یہ optional ہے یہ آپ رہنے دیں ٹھیک ہے اور یہی بات نمبر کی یہ بہت important ہے آپ کوشش کریں کہ وہ نمبر use کریں جو آپ نے پہلے use نہیں کیا آپ دوست سے فیملی سے وہ ایسا بندہ جو جو button والا mobile use کرتا ہے نا وہ والا number ڈائل ہیں تاکہ بعد میں تھوڑی نا پریشانی نہ ہو وہ جو نا ٹچ موبائل والے نا وہ بعد میں کسی random کسی بندے کو اٹھاتے ہیں نا اب تو پھر verify مانگتا رہتا ہے نا کیونکہ وہ لگا ہوتا ہے نا اس کا number پہ پہلے already بنیا ہوتا ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں میں ویڈیو کو تھوڑا لمبا نہیں کرنا چاہتا کہنے کے مطلب ہے کہ جو button والے mobile تھے ان کے number use کریں فیملی کے friends کے random use کریں جن پہ already improve اس کو کوشش کریں کہ ان کو use مت کریں ٹھیک ہے ان پہ نا کم chance ہوتا ہے ہم کو پھر ایسے لمبا پڑا رہتا ہے اس طرح آپ نے ڈریس دین ہے دوبارہ repeat کر دیتا ہوں یعنی کہ block x park یعنی کہ کوئی shop ہے کوئی restaurant ہے اس طرح کا number اس کے بعد street وغیرہ ڈالیں کوئی road وغیرہ ڈالیں ٹھیک ہے sector x x ہے یہاں کا اور جو face ہے وہ ڈالیں location lahore ہے پنجاب ہے اس کے آگے پنجاب کے آگے بھی یہاں پاکستان بھی لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے لمبا چھوڑا ڈالیں تاکہ proper یہ جو ڈریس ہے نا یہ یعنی کہ google map پہ پڑھا ہے ٹھیک ہے یہ پڑھا ہے ٹھیک ہے اور اگر میں دیکھو اس کا zoom آہ کم کا ہوتاو نا تو یہ دیکھیں یہ آہ phase 3 پڑھا ہے phase 2 پڑھا ہے phase 5 پڑھا ہے یہ lahore کا ٹھیک ہے آپ ملدان کراچی جہاں کے بھی آپ تھوڑا بہت knowledge ہے نہیں تو random آپ سرچ کر لیں آپ قریبی جو شہر ہے آپ وہ سرچ کر لیں آپ گاؤں چک اس طرح کے نمبر ڈالیں گے اڈریس ڈالیں گے اور پھر نہیں کس طرح آپ پھر آپ کا verify نہیں ہوتا اڈریس یار دیکھیں یہ lahore کا ڈریس ہے آپ بس آپ نے lahore سرچ کرنا ہے google map میں اور پھر zoom کرتے رہنا ہے اور آپ کو location وغیرہ مل جائیں گی بہت easy ہے اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں ہے باکہ میں تو اسی طرح میری profile کاملیٹ اچھا یہ چیز بھی آپ کو clear کر دوں کہ جب آپ یہ چیز بنا لیتے ہیں نا code آپ انٹر کر لیں دو دن بعد آپ نہ submit کریں اپنی ویب سائٹ کو فورا نہیں submit کر دیں ایک ویک پہلے بنا لے رہا ہوں ٹھیک ہے ایڈسن کا بنا لیں code اپنی جو ہے integration کر لیں ورڈپریس کی جو ویب سائٹ آپ کی اس میں یہ code ڈال دیں اور submit مت کریں تھوڑا آپ ریلیکس یعنی کہ ایڈسن کو time دیں یعنی کہ اس کا کرولر آئے تو بھڑا automatically وہ نا site کو check کر لیں review کر لیں اور جب آپ submit کریں گے تو زیادہ chance ہے improveal کے بھی اور time بھی ذرا نا short لگے گا اور جب آپ کا reject آتا ہے نا تو اس وقت نا chance ہوتا ہے کہ یہ option آتا ہے your profile is complete اور submit مت کریں فورا جیسے ہی آتا ہے نا کچھ دن ٹھہر کے کریں یار صبر کر لیا کریں ایک ویک صبر کر لیا کریں پوسٹیں کرتا رہیں یا درمیان میں نا کرتے رہیں اور second جب reject آتا ہے نا second یا third day جاگے نا آپ کی profile complete ہوتی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پہلے ہی complete ہو جاتے ہیں بعض وقت زیادہ chance یہ ہی ہے جو میں آپ کو strategy بتا رہا ہوں کہ آپ code اٹھائیں اور ویب سائٹ میں integration اس کی کر دیں اور ایڈسن submit نہیں کرنا آپ تین دن چار دن بعد آپ اپنا ایڈسن کھولیں یہ سب سے اچھا طریقہ ہے یہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا اور ایک بار پھر last میں یہ ہی کہوں گا کہ ایڈسن ویسے بہت کم آ رہے ہیں اور اور ثوڑا صبر کریں جو ایک منت میں آ رہے تھے وہ ابھی دو منت میں آ رہے ہیں اور تین منت میں لگ رہے ہیں مگر آ رہے ہیں جو لسٹنگ ٹوپک میں میں بات کر رہا ہوں کسی اور niche پہ بات نہیں کر رہا ٹھیک ہے یہ چیز میں مکلئر کر رہا ہوں تھوڑا time لگ رہا ہے مگر آ رہے ہیں بہت کم آ رہے ہیں اور تھوڑا صبر کریں reject آتا ہے دس دن بعد اپلائی کریں ایک ویک بعد اپلائی کریں جب آپ کا reject آتا ہے نا دس پوسٹ مزید کریں اور پھر submit کریں ایسے نہیں ہے کہ reject آیا ہے آدھا گھنڈہ پہلے اور ابھی آپ نے submit کر دیا تھوڑا صبر کر لیا کریں باقی آپ لوگ اتنے ویٹس ایپ پہ message چھوڑتے ہیں نا قسم سے جواب دینے کا نا time ہی نہیں رہتا باقی آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے ایڈسن اور ایک ہی آئی پی پہ open کر کے بیٹھا ہے یہ بندہ ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتا ہوں اور ملتے نیکس ویڈیو میں تھانکس پر واشنگ اللہ حافظ